تو رابرٹ کیاسکی جو رچ ڈیڈ پور ڈیڈ ایک بڑی مشہور زمانہ اور بیس سیلنگ قسم کے بک کے آثر ہیں وہ اپنی اس بک کے اندر بڑے امپورٹنٹ قسم کے پوائنٹس بتاتے ہیں کہ کس طریقے سے آپ اپنی ویلس کو منیج کریں اور کس طریقے سے جو ہے وہ آپ دولت کو حاصل کر سکتے ہیں اور یہ انہوں نے بک کے اندر بہت سارے جو ہے نا وہ چیزیں اس میں انہوں نے بیان کی ہیں لیکن اس بک کے اندر جو اس کا لبے لباب ہے جو اس کا خلاصہ ہے اور جو بڑا ہی اس کا جو مرکزی تھیم ہے وہ سمجھنا بڑا ہی امپورٹنٹ ہے کسی بھی بک کا کسی بھی آثر کا بنیادی طور پر جو ہے وہ اس کا ایک جو مین آئیڈیالوجی ہوتی ہے اس بک کے اوپر اگر آپ اس چیز کو سمجھ جاتے ہیں تو پھر یقیناً جو ہے وہ باقی جو بک تھی جو معلومات ہیں وہ آپ جو ہے اس کو بہتر طور پر سمجھ سکتے ہیں تو اس کے اندر جو رابرٹ کیاسکی ہے رچ ڈیڈ پور ڈیڈ اپنی بک کے اندر وہ یہ کہتے ہیں کہ جو دولت کا حصول ہے اس کے پیچھے جو محرکات ہیں ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ غریب بندہ وہ ہے جو دولت اس لیے حاصل کرنا چاہتا ہے کہ اس کے پیچھے اس کے خدشات اور کوئی خوف کا جو انصر اور یہ اس کے پیچھے ہے اور دوسرے نمبر پہ اس کے پیچھے خواہشات ہیں اس کی جن اشخاص کے مدد نظر دولت کو حاصل کرنے کے پیچھے یہ دو چیزیں ہوتی ہیں اس کے خدشات اور دوسری اس کی خواہشات تو وہ کہتے ہیں کہ وہ پور ہے اب وہ پور جو ہے نا وہ تو پور ہے ہی ہے جس کے پاس جو دولت کم ہے اور وہ ان چیزوں کا شکار ہے تو لیکن وہ کہتے ہیں کہ جو امیر بھی ہے اور اگر وہ اپنی امارت اور وہ اپنی امارت کو جو ہے ان دو چیزوں کے ساتھ لے کے چل رہا ہے کہ جہاں پہ وہ خدشات کا بھی شکار ہے کہ یہ دولت اس سے کسی طریقے سے چھن نہ جائے اور جہاں پہ وہ اپنی خواہشات کا بھی شکار ہے کہ اس کے پاس اگر کسی طریقے سے دولت آ بھی گئی کسی اس کو جو ہے نا وہ کوئی inherited جو property ہے وہاں سے اس کے پاس آگئی یا اس کو جو ہے نا کسی پرائز بانڈ کے ذریعے سے اس کے پاس آگئی لیکن اگر وہ ان دو بیماریوں کا شکار ہے کہ اپنے دولت کو چھن جانے کا خوف جب یہ چھن جانے کا خوف ہوگا تو ظاہر ہے کہ وہ کسی جگہ کے اوپر اس کو انویسٹ نہیں کرنا چاہے گا وہ اس کو کوئی سرکولیشن میں نہیں لانا چاہے گا اور وہ کچھ تعمیری قسم کی جو چیزیں ہیں ان چیزوں کی طرف نہیں جائے گا اور وہ دوسری جو انصر ہے جو اس کی خواہشات ہیں اگر تو وہ صرف دولت اس لیے اپنے پاس رکھنا چاہتا ہے وہ دولت اس لیے کمارا ہے کہ وہ جناب کو بڑی سی سواری لے لے گا اور وہ جناب کوئی بڑے برینڈز کے کپڑے پہنے گا وہ کوئی ایسے غیر ملکی دوروں پہ جائے گا اور وہ اسی طریقے سے کوئی بہت بڑا گھر بنا لے گا اپنے دوستوں کو دکھانے کے لیے تو یقیناً پھر یہ دولت اس کے پاس وہ ٹکنے والی نہیں ہے یہ اس سے چلی جائے گی اور اسی طریقے سے وہ یہ کہتے ہیں کہ جو بندہ اپنی ان دو چیزوں کے اوپر ماسٹر کر لیتا ہے اپنی دو ان شارٹ کمنگز کے اوپر اپنی دو ان کمزوریوں کے اوپر کابو پا لیتا ہے تو وہ حقیقت میں وہی دولت مند ہے تو یہاں پہ ہم چیزیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہوتا کیا ہے کہ کوئی بھی جو بندہ ہوتا ہے کہ جب وہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی جاب کے اندر ترقی کا خواہش مند ہوتا ہے یا اسی طریقے سے وہ اپنے بزنس کے اندر بڑھوتری چاہ رہا ہوتا ہے اس کے اندر گروت چاہ رہا ہوتا ہے تو وہ شاید اس کے اندر کہیں بیک اینڈ کے اوپر اس کے مائنڈ کے اندر یہی دو چیزیں چل رہی ہوتی ہیں کہ وہ زیادہ سے زیادہ سیونگ کر لے اگلے آنے والے وقت کا کوئی پتہ نہیں ہے اس کے ذہن کے اندر خدشات چل رہے ہوتے ہیں اور دوسرے نمبر پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں خواہشات ہوتی ہیں کہ میں یہ چیز لے لوں میں فلانی چیز لے لوں اور اسی طریقے سے میں اپنا جو سٹیٹس ہے اس کو میں بلند کر لوں تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ اس کو کبھی بھی دولت من اس کو امیر نہیں بنا سکتی تو یہاں پہ جو رابرٹ کیاوسکی ہے وہ کہتے ہیں کہ جو دولت کی جو سائیکی ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور انسان کو دولت کے لیے کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ جو دولت ہے اس کو انسان کے لیے کام کرنا چاہیے وہ یہ کہتے ہیں کہ جو اپنے ایسٹس ہیں اور جو اپنی لائیبیلٹیز ہیں یعنی جو آپ کے اساسے ہیں اور جو آپ کی جو ذمہ داریاں ہیں اس میں واضح فرق کرنے کی ضرورت ہے اکثر لوگ جو ہے وہ ان چیزوں کو کنفیوز کر جاتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو دولت ہے وہ اس سے آپ کو ضرورت ہی ہے کہ آپ اپنے اساسے بنائیں تاکہ جس کے ذریعے سے مزید دولت پیدا ہو نہ کہ آپ اپنی جو ہے نا وہ لائیبیلٹیز اپنی ذمہ داریاں کو بڑھاتے چلے جائیں آپ یہ دیکھیں کہ جو آج کا دور ہے اس کے اندر جو ہے نا آپ کو بے تہاشا مارکٹنگ نظر آتی ہے اس مارکٹنگ کے ذریعے سے ہوتا کہا ہے کہ جو کمپنیاں آپ کی وہ بھی ضرورت بنا دیتی ہیں جو بنیادی طور پر آپ کی ضرورت نہیں ہوتی ہیں اس طرح کی جو اشیاء ہیں یہ جو مارکٹنگ کی جو ٹیکنیکس ہیں ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس کے لئے جو ہے نا وہ اپنی جو فیننشل منیجمنٹ ہے اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے اور اپنی جو جو مالی سمجھ بوجھ ہے اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو صحیح معنیوں میں آپ کا ایسٹ ہیں اور جو آپ کو مزید جو ہے وہ آپ کی انکم میں اضافہ کر سکتی ہیں تو یہاں پہ جو ہے نا اس بک میں ہمیں یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو دولت ہے اس کو کمانے کے پیچھے بنیادی طور پر جو آپ کا مطمع نظر ہے وہ کیا ہے تو یہ اس بک کے حوالے سے کچھ سمری تھی جو میں نے آپ سے چھیر کرنا چاہیے اگر آپ کو ہمارا چینل اچھا لگتا ہے تو اس کو لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا تاکہ مزید اس طرح کی ویڈیوز آپ کے سامنے لے کے آسکیں ہمارے لئے موٹیویشن کا بائیس بنیں